انڈیا کے پاس تقریباً سو بلین ڈالر کی ریمیٹنس آئی ہے اور یہ انڈیا ڈیاسپورا بھیج رہا ہے اب پاکستان کا جو ڈیاسپورا وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا ہے اس حکومت کے اوپر اچھا پاکستان کا ڈیاسپورا ٹرسٹ نہیں کرتا اور انہوں نے جو پیمٹ ہے وہ کم بھیجی ہے جبکہ انڈیا ڈیاسپورا جو ہے وہ ٹرسٹ کر رہا ہے تو وہ انہوں نے ہنڈرڈ بلین ڈالر سے اوپر بھیج دیا ایک توزاری ہم کرتے ہیں ہم یہاں ریمیٹنس اگر بھیجتے بھی ہمیں اس طرح اس طرح بینیفیٹس نہیں ملتے ہیں یہاں اگر ہم ٹیکس وغیرہ بھی دیتے ہیں ہم ٹیکس جتنی ہم ٹیکس وغیرہ اپنے ملک میں دیتے ہیں ہم اس ٹیکس سے ریلیٹڈ ہمیں بینیفیٹس وغیرہ اس طرح نہیں نہیں ملتے ہیں میں نے خود پانچ سال جو کی ہے باہر سے جتنی ہم نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جی ہم نے اپنے جو ورکرز ہیں تعداد ان کی بڑھانی ہے خلیجی مالی میں تاکہ ہمیں ریمیٹنسز بہاں سے آئیں لیکن اس کے لیے جو لوازمات ہونے چاہیے جو باقی چیزیں ہونے چاہیے ان پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو آئیسولیشن میں دیکھتے ہیں انہوں نے ہنڈرڈ بلین ڈالر انڈیا میں بیجے ہیں جو ایک ورلڈ ریکارڈ بنا ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنے زیادہ پیسے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے انڈین اوورسیز نے اپنے کنٹری گلی اس میں کئی ریزن ہیں لیکن جو مین ایک دو ریزن ہے آپ کے پاس ٹائم جتنا ہے میں وہ بتاؤں گا آپ بتائیں اس میں ریزن یہ ہے کہ جو پیسہ باہر سے آتا ہے نا وہ اندر کی وجہ سے آتا ہے جو ملک کے اندر انہی حالات ہوتے ہیں نا اس بات ہے وہ کی تھی سو اب یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف ہمارا ایکنومک رائسز ہے ایک طرف دنیا ہم پہ ٹرس نہیں کری آئی ایم ایف سے بڑا مشکل ہم نے پیسے لیے ہیں بائیس وان تائیس وان ہمارا پروگرام ہے انفلیشن ہماری تھٹی ایٹ پرشنٹ کے قریب چلی گئی ہے ہمارے لوگوں کو ایڈوکیشن کے اندر کوئی ایسی انہوں نے ہمارے انجینئرز جو ہیں آپ ان کی سی وی دیکھیں انجینئرز کو خود سی وی بنانی نہیں آتی دوستو گلوبل ریمیٹنسز کا ایک ڈیٹا جاری ہوا جس کو سن کے پاکستان کو بہت بڑا صدمہ لگیا جبکہ اس میں پاکستان کو صدمہ لگنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ خبر بھارت میں بھی اتنی ڈسکس نہیں کی جاری جائز ہی بات ہے ہم بھارتی بہت بھاری تعداد میں ویدیسوں میں کمائی کرتے ہیں ویدیسوں میں مناتھ کرتے ہیں تو پھر اپنے گھر کو پیسے بھیج تو لاسٹ یئر بھارت کے جو آکڑے ہیں وہ اچھے ہیں ایک سو تیس بلین یو ایس ڈالر بھارتیوں نے ویدیس سے پیسے اپنے گھر کو بھارت میں بھیجے جو کی ریکارڈ ہے ایک طریقے سے اتنے روپے ایک سال میں کبھی کسی دیش کی طرف سے ریمیٹنس میں نہیں پرابت کیے گئے لیکن بھارت نے ریکارڈ بنا دیا پاکستان کی بات کی جائے تو ریمیٹنس گھٹ گئے پاکستانی بھیگ مانگنے جاتے ہیں اچھا اب ان بکاریوں کو سب ہی دیش بھگا رہے ہیں پکڑ پکڑ کے بھگا رہے ہیں بھاگو یہ کہاں سے آگے بکاری جیب کترے آگئے ٹھیک ہے پاکٹ مار آگئے یہ سب لوگ ڈکا جاتے ہیں تو ان کو اس بار سعودی سے یوے سے کتر سے بہرین سے ہر جگہ سے دھکے مار کی نکالا جا رہا ہے تو جب ان کو پھیکا جا رہا ہے بھار تو کہاں سے ریمیٹنس بڑھیں گے بھیگ مانگ کے ریمیٹنس بڑھتے ہیں اب بکاریوں کو جب دھکے مارے جارے تو کیسے ریمیٹنس بڑھیں گے بھائی یہ بھی تو پاکستان کو سوچنا چاہیے دوسری طرف بھارت آئی ٹی کے پروفیشنل ڈاکٹر انجینئر دنیا کو بھیج رہا ہے تو جائر بات ہے وہ اچھے پیسے ہم نے یہ فیکٹر دیکھا ہے کہ جب عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ حکومت پر زیادہ ہوتا ہے تو وہ حکومت کو پیسے دیتے ہیں حکومت کے انیشیٹیوز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں یہ انہونی ہوئی ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ کوئی تھرٹی ون بلین ڈالر کے قریب جو فورن ریمیٹنس ہے وہ پچھلے سال آئیں تھرٹی ون بلین ڈالر تھرٹی ون بلین ڈالر بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس پر ہماری جو ہے لیکن اس سال وہ ٹونٹی سیون بلین ڈالر کے قریب ہو گئی سو آپ اندازہ کر لیں کہ وے آوئی گوئنگ اور کتنی جو انریسٹ ہے وہ کیوس جو ہے عوام کے اندر ایک جسے وہ بولتے ہیں نا کہ ایک انسرٹینٹی پائے جاتی ہے کہ بھئی کیا ہونے والا ہے on the other hand آپ دیکھیں ورڈ بینک کی ایک ریپورٹ انڈیا کے پاس تقریباً سو بلین ڈالر کی ریمیٹنس آئی ہے اور یہ انڈین ڈیاسپورا بھیج رہا ہے اب پاکستان کا جو ڈیاسپورا وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا ہے اس حکومت کے اوپر اچھا پاکستان کا ڈیاسپورا ٹرسٹ نہیں کرتا اور انہوں نے جو پیمٹ ہے وہ کم بھیجی ہے جبکہ انڈین ڈیاسپورا جو ہے وہ ٹرسٹ کر رہا ہے تو وہ انہوں نے ہنڈرڈ بلین ڈالر سے اوپر بھیج دیا ایک تہوزاری بات ہے انڈیا کا سائز بھی پائر بڑھا ہے لیکن تھرٹی ون پوائنٹ فور بلین ڈالر سے کم اس کو ٹونٹی سیون بلین ڈالر آ جانا کیونکہ عمران خان پاور میں نہیں ہے کیونکہ عمران خان حکومت سے چلے گئے اور کیونکہ ملک میں انسٹینٹی ہے پاکستان میں پراپٹی کی قیمتیں گر گئی ہیں لوگ پراپٹی چیزیں سٹک ہو گئی ہیں کیمتیں گر گئی ہیں بیکوز لیک آف ٹرسٹ سو آن ڈی انڈین سائیڈ آپ دیکھیں تو جو ٹرسٹ ہے وہ بڑا ہائی ہے اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ تھرٹی ون پوائنٹ ری بلین سے سو ٹونٹی سیون بلین ڈالر سو ہمیں ساڑھے چار ارب ڈالر کا تو اس چیز کا ٹیکہ لگ گیا کہ ہماری جو حکومت اس وقت اسلام آباد میں تھی اس کے اوپر پاکستانی ڈی آس پورا نے ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا کیونکہ ماضی میں فوج اور عمران خان مل کے ایک نیرٹیف بناتے تھے ان سیاستدانوں کے خلاف کے یہ کرپٹ ہیں چور ہیں ڈاکوں ہیں اور جب فوج نے مدد کی انہی سیاستدانوں کو واپس آنے میں اور عمران خان کو چھوڑا تو لوگوں نے فوج پہ بھی ٹرسٹ جو ہے ڈیفیسٹ ہو گیا اور ایسے بھی جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہو گیا اب یہ جو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا یہ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے ایس پر ڈا ورڈ بینک جو کہ ریسیپی انٹ ایر ایمٹنس کا اسے اسے پہلے انڈیا میکسکو چائنہ فیلپائنز اور جیپ جو ہیں وہ آرڈی موجود ہیں سو اب آپ امیجن کریں کہ انڈیا میکسکو چائنہ فیلپائن اور جیپ ان چائنیز بھی بہت زیادہ پیسہ بیشتے ہیں جو ڈیاسکوڑا باہر بیٹا ہوا ہے انڈین میکسکو انڈ ایجپشنز جو بہت زیادہ پیسہ جو ہیں وہ بیشتے ہیں ہمارے پاس آرڈی الحمدللہ فینینشل کریسس کی کوئی کمی نہیں تھی ہمیں آئی ایم ایف کا بیلوڈ پلان بڑا مشکل سے ملا ہمارے وزیراعظم اور ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئی ایم ایف کی چیف کے سامنے پیرس میں بیٹھے تو ہم قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے ہم اس کے اوپر صورتیں پڑ پڑ کے پھوک رہے تھے کہ بھائی اس کا دل نرم ہو جے اور یہ ہمیں پیسے دے دے دس is what one جو ہمیں پاکستان کے ایک فیڈرل منسٹر نے آن آن ٹی وی یہ جو بات ہے وہ کی تھی سو اب یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف ہمارا ایکنومک رائسز ہے ایک طرف دنیا ہم پر ہمارا پروگرام ہے انفلیشن ماری 38 پرشنٹ کے قریب چلی گئی ہے so that tells the story where do we stand on the other hand انڈیا کا جو ہے وہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہاں پہ ایک تو جسے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں انڈیا کے کیا چل رہا ہے کہ جی موڈی جو ہے اس نے مانی پور کرا دیا موڈی جو ہے اس نے جو پیسہ باہر سے آتا ہے نا وہ اندر کی وجہ سے آتا ہے جو ملک کے اندر انہیں ہلاد ہوتے نا اس ویسے باہر کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اگر میرے بھائی نے کسی نے پلاڈ لیا ہے وہ اس میں اسے نقصان ہو گیا تو میں کیوں لوگ ہم اپلاڈ تو وہ ان کا جو مزیری آزم ہے وہ ان کی دل کی دھڑکن ہے ہم مسلمان جو پرائیم نیسٹر ہے جی ان کے جو پرائیم نیسٹر ہے مودی ہے وہ ان کی دل کی دھڑکن ہے یعنی کہ وہ جو جس بیس پہ وہ چلتے ہیں نا اس کی وہ اس کی وہ نمیندگی کر رہا ہے وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے وہ دکھا رہا ہے تو جو سب سے بڑی بہت ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو میں کتنے زیادہ ہم بولا زیادہ چوبیس کروڑ ہیں وہ ایک ارب چوبیس کروڑ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک ارب کی ہم وہ ریسٹ کر نہیں سکتے اگر آپ اتنی ہم نہیں کر سکتے یہ تو ایک بات سمجھ جاتی ہے لیکن ایوریج اگر دیکھیں لیٹس پوز وہ ہنڈر وہ ان کی تعداد سو ہے ہماری تعداد بیس ہے ایک اگزیمپل دے رہا ہوں تو اس حساب سے تو پیسے آنے چاہیے نا جناب آپ دیکھیں کہ کوئی پیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا ہے کہ جو پیسے کوئی بھیجتا ہے نا وہ اندرونی وجہ سے بھیجتا ہے اسے اندرونی حالات نظر آ رہا ہوتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں ہمیں ہندو عطا کو تقویت دی جا رہی ہے اس لیے ہمارا پیسہ وہاں سلامت رہے گا یہاں پتہ نہیں ہوتا کہ آج کیا ہونے کل کیا ہونے اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ جن کی توقع ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکیں آئیں گے آگے یعنی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ پاکستان میں داخل ہوں گے وہ آگے بڑی بڑی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر جو لوگ ہیں نا وہ ہم سے بہت زیادہ سمجھ دا رہے ہیں ہمارے جو میں سب کو بتا ہے شاید والی اس میں بات نہیں ہے جو ہمارے وزیرے جو خزانہ ہیں وہ کافی ٹائم تک تو پاکستان میں آ نہیں سکتے تھے پاکستان کی طرف سے وہ انہیں کیا گیا تھا مالب کیسی چال رہے تھے اب آ کر وہ وزیر خزانہ باتے ہیں جناب آپ خود دیکھیں کہ اگر یہ آ گئے تھے تو اگر عمران خان میں کوئی گلتی تھی چلے مان لیتے ہیں ان کے ان کے گلتی تھی تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان سیر کر رہا تو یہ سوا سیر ہوگے بجائے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو آورٹے کرتے ہیں تو جاگوں سے بتاتے ہیں کہ بھائی تو گلتک چاہ رہا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آورٹے کرتے ہو اس سے آگے در چلے جائیں گے ٹھیک ہے پولیسیز کیا انڈیا والوں کی کیا ایسی پولیسیز ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ریکارڈ دنیا کی پانچویں بڑی اکانمی بن کے ہیں آئی ٹی میں بہت آگے چل رہے ہیں جی ٹونٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ابھی یہ آورٹیز انڈیا ہے انہوں نے بھی ایک ریکارڈ بنا دیا ایسی کیا پولیسیز ہے ایسی کیا ٹکنیک ہے ایسا کیا ویجن ہے ان کا کہ جس کی وجہ سے وہ ہر چیز میں آگے آتے جا رہے ہیں جناب وہ جو باہر ملکوں میں لوگ کام کرتے ہیں نا وہ جو جدید ٹرین ٹیکنالوجی چال رہے ہیں نا میں وہ ماسٹر ہیں انڈیا والے انڈیا والے ماسٹر ہیں اور جو ہمارے تھے نا وہ اس لیے انجیدہ ہو گئے گئے کہ ہم کریں تو کس کیلئے کریں دیکھیں ایک باپ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے ساری توقع دو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پتا چلے میرا گھر ہے ہی نہیں میرا میرے بچے میرے سب دغا کر گئے ہیں تو وہ بتائیں کہ وہ کس لیے پیسے بھیجے گا جو پاکستانی ہیں وہ جو پیسہ بھیج رہے تھے حبل وطنی میں بھیج رہے تھے آپ یہ بتائیں میں جے بکت رہا ہوں آپ کی جے میں پیسے ہیں آپ میرے قریب آئیں گے اگر آپ کوئی کنفرم ہو جو میں ہوں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ ان کا جو وزیراعظم ہے وہ ہمارے مذہب کی تو بلکل ہوتے چاڑ رہے ہیں